نمسکر دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں آپ کو IPO کے بارے میں IPO یعنی Initial Public Offering یا پھر Initial Public Offer آپ نے کہیں کہیں اگر آپ کومرس کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے IPO کے بارے میں کہیں 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 ضرور پڑھا ہوگا یا پھر آپ اب پڑھ لیں گے یا پھر آپ نے کہیں کہیں اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا IP کو لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے یا پھر آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ IPO کیا ہے آپ نے definition تو پڑھ لی لیکن آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ IPO کیا ہے تو یہاں میں بلکل easy language میں میں آپ کو بتانے والا ہوں IPO کے بارے میں تو آپ یہ ویڈیو پورا end تک ضرور دیکھئے گا IPO کی full form ہوتی ہے initial public offering تو اس کے سروع جو ہوتی ہو بزنس سے ہوتی ہے اگر آپ کا خود کا بزنس ہو For example اگر آپ کا خود کا بزنس ہو تو اور اس بزنس کے اندر آپ کو پیسے کی ضرورت ہو تو وہاں پیسہ وہاں روپے وہاں capital وہاں بنی آپ کہاں سے لیں گے آپ ہو سکتا ہے بینک سے لون لیں یا مارکٹ سے ادھار لیں یا اپنے رشتے داروں سے یا اپنے دوستوں سے پیسہ ادھار لے کر اس کو اپنے بزنس کے اندر لگیں گے جب آپ کو بزنس کے اندر پیسے کی ضرورت پڑے تب ایسا کیسا بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہے پبلک کمپنیز ہوتی ہے ان کو جب بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں IPO initial public offer نکالتی ہے کیا آپ یہ لون نہیں لے سکتی لون لینا بزنس کے لیے فائدہ بن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر IPO نکالتی ہے تو اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے اور ایک fix interest کا جو payment ہے وہ نہیں کرنا پڑتا IPO اس کی وجہ سے IPO initial public offer ہوتا ہے تو پبلک کے لیے یہ زاری کیا جاتا ہے جس سے پبلک کے بیج میں کمپنی کا ایک ہمیشہ contact بنا رہتا ہے اور کمپنی جو ہے لوگوں کے ساتھ جڑی رہتی ہے اب یہ تو میں نے بتا لیا آپ کو IPO جو ہے وہ پبلک کمپنی نکالتی ہے اب وہ کسی بھی کمپنی کو اگر وہ پرائیویٹ کمپنی یا پبلک کمپنی ہے اس کو IPO نکالنا ہوتا ہے تو اسے stock exchange market میں register جس کو listed بولتے ہیں listed ہونا ضروری ہے اگر کوئی کمپنی listed ہے تو وہاں stock exchange market میں listed ہے تو وہاں IPO نکال سکتی ہے اب IPO کیا ہوتا ہے کمپنی جب بھی فرس ٹائم initial public offer نکالتی ہے فرس ٹائم سیرس اسو کرتی ہے پبلک کے لئے تو اس کو IPO بولتے ہیں فرس ٹائم پبلک کے لئے سیرس اسو کرتی ہے یعنی کی پبلک کو سیرس اسو کرتی ہے اور اس کے بندے پیسے لیتی ہے تو اس کو IPO بولتے ہیں سیرس کیا ہوتا ہے گوکومنٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو اسو کرتی ہے اور اس کے بندے لوگ جو ہے کمپنی کو پیسہ دیتی ہیں اور کمپنی کے پاس ایسے کر کے گھوک سارا پیسہ آ جاتا ہے کمپنی ان کو اپنے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں وہاں سے earning ہوتی ہے اور earning میں سے کچھ earning جو ہے جو dividend کے روپ میں جو سیر orders ہوتے ہیں جنہوں نے کمپنی کے سیر پرچھے کیے تھے ان کو دی جاتی ہیں تو یہ اس کے بارے میں مستار سے اور میں نے ویڈیو بنا رکھیں تو اس میں آپ ایسے پبلک آفر جو ہوتا ہے وہاں کمپنی ایسے کر سکتی ہے پبلک کو جو کمپنی لسٹیڈ ہے سٹوک ایکچنج مارکیٹ کے اندار اور اس کمپنی کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ لون لینا نہیں چاہتی تو وہاں کمپنی پبلک کو فرسٹ ٹائم جب سیر ایسے کرتی ہے تو اس کو ایسے بولتے ہیں اچھا آئی پیو جو ہے وہاں دو طریقے سے جائے جاتا ہے آئی پیو یعنی کی سیر ریسو کرنا اور اس میں کمپنی کو اپنے سیر کی پرائز جو ہے وہ فکس کرنی پرتی ہے اب دو میتھڑ ہے اس کے اندر ایک میتھڑ ہے کہ پہلے سے ہی کمپنی اپنے مند چاہے روپ میں کوئی بھی پرائز فکس کر لیتی ہے جیسے ایک سیر دس روپے کا سو روپے کا دوسرا میتھڑ ہے کہ کمپنی جو ہے بٹ لگاتی ہے بٹ کا مطلب کمپنی جو ہے مارکٹ میں ایک انفرمیشن چاری کرتی ہے کہ اگر میری یہ جو کمپنی ہے یہ سیر ریسو کرنا چاہے تو لوگ اس پر بولی لگائیں پھر لوگ بولی لگانا سو کرتے ہیں اس کمپنی کے حساب سے کہ کوئی 10 روپے لگاتا ہے کوئی 12 کوئی 20 روپے لگاتا ہے ایسے کر کے لوگ بروکر وہ بولی لگاتے ہیں اور اس کے بعد کمپنی ایک پرائز ریسائٹ کر دیتی ہے ایسے پرائز جس پہ کمپنی کو لگتا ہے کہ سارے کے سارے سیر جو ہے اس کو ہو جائیں گے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اس پرائز کو کمپنی فٹس کر کے کمپنی جو ہے اسی پرائز پہ پھر IPO نکالتی ہے اور لوگ اس پرائز پر سیر پرچیس کرتے ہیں کمپنی پاس پیسہ آتا ہے کمپنی اس پیسے کو اپنے بیزنس پہ انویسٹ کرتی ہے اور پھر اس سے انویسٹمنٹ سے کمپنی جو پروفٹ ہوتا ہے وہ جو کمپنی کے سیر ہولڈر ہے جنہوں نے کمپنی کے IPO پرچیس کیا تھا سیر پرچیس کیا تھا ان لوگوں کو ڈیویڈیٹ کی روپ میں دیتی ہے اس کے بارے پرستار سے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ کو نیا ویڈیو میں نے بنا رکھا ہے تو آپ جا کو وہاں پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا اچھا اچھا دوستو اس کے علاوہ جب اینیسٹی پبلک آفر اگواں نکل جاتا ہے تو کمپنی کے سیر جو ہے اسٹوک ایکسین مارکٹ میں لسٹیڈ ہو جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی لوگوں کو لوگ IPO کی روپ میں کمپنی کے سارے کے سارے پرچیز کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ سیر جو ہے اب اس کی پرچیز اور سیر سٹوک ایکسین مارکٹ میں ہوتی ہے اور وہاں پر سیرز کی پرائیز کمپنی کے بسنس پر ڈیپیٹ کرتی ہے بسنس کے حساب سے پرائیز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور لوگ وہاں سے پھر واپس پرچیز کرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں جو اسٹوک ایکسین مارکٹ میں پرچیز اور سیر چلتا رہتا ہے یا آئی پیو نہیں ہوتا ہے آئی پیو کا مطلب ہوتا ہے فرس ٹائم کمپنی جب پبلک کو ڈائریکٹ سے ریسو کرتی ہے تو اس کو آئی پیو بولتے ہیں نہ کی روز جو پرچیز اور سیر کی جاتے ہیں اس کو پائی ہوگے ہوتا میں نے پورا اسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوسٹ کی ہے اگر یہ سمجھنا آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک اپارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ایسے ویڈیو لاتا رہوں گا اور اس بار آپ کو کچھ بھی جاننا ہو تو نیچے ڈسکریپسن بوکس کے نیچے کومنٹ بوکس ہے وہاں پر کومنٹ کر کے مجھو بتا دیجئے گا میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں کی پوری کو اسیس کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائی ملتے ہیں